بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم جی بی میرکل میں خوش آمدی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ بہت ہی اہم ترین معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ سامنے تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علم الدین امام مسجد صاحب کے وسال کے بعد کفن دفن کیا گیا تو چونتیس سال کے بعد قبر بیٹھ گئی کفن صاف نظر آنے لگا تو جب قبر کی درستگی کی گئی تو جس مبارک ترو تازہ لگا مٹی ہٹائی گئی تو خوشبو کے ہلے آنے لگے اور یہ دیکھا تو جس مبارک ایسے جیسے سو رہے ہوں چہرہ مبارک پر اثر اسرار اور پرسکون تھا پر اسرار اور پرسکون تھا اللہ اکبر خدا رہا ایمہ مسجد کی عزت اور قدر کیا کرو یہ بیچارے کناعت پسند اور درویش لوگ ہوتے ہیں ان سے مت پل جھا کریں دوستو یہ سامنے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس جو ہی یہ پوسٹ نظر آئی تو ہم دوستوں نے کیونکہ ایم جے بی میریکل کے حوالے سے ہے جس میں زیادہ تر فوکس جو ہے اللہ تعالی کی قدرت پر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کی جتنوں بھی میریکلز چیزیں ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایم جے بی میریکلز کا حصہ بنیں اللہ حافظ اپنا خدا رکھئے گا فنگر پرینٹس انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب نمدار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں چار ماہ تک پہنچتا ہے یہ لکیریں ایک ریٹیاری لہر کی صورت میں گوشت پر بننا شروع ہوتی ہیں ان لہروں کو بھی پیغامات ڈی این اے دیتا ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والی لکیریں کسی صورت بھی قرآن عرض پر موجود انسانوں سے میل جول نہیں کھاتی گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ خربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں نہیں رہے ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی شکل اور ان کی ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کی انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار حیرانگی کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر جلنے زخم کھانے یا کسی وجوہات کی بنا پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائیں تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں زہر ہو جاتی ہیں اللہ اکبر یہ اللہ پاک کی قدرت ہے بہت کتا ہے بہت کتا ہے بہت کتا ہے